تو دوستو آج پندرہ اکٹوبر دو ہزار اکیس شکروار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں سی بی ایسی بوٹ کی طرف سے بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق اگلے مہینے نومبر سے دسویں اور بارویں کی پرکشائیں شروع ہوں گی ٹام وون کی اس کے لیے ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے ابھی آپ کو اس خبر کے بارے میں وستار سے بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک بار پھر سے سبھی انڈوائڈ سمارٹ فون چلانے والوں کے لیے بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے گوگل نے اپنے پلیٹ فارم پلی سٹور سے کئی سارے ایپ کو بین کر دیا ہے جانکاری کے مطابق یہ ایپس لوگوں کے ڈاٹا کو چوری کر رہے تھے اسی کی وجہ سے آپ کے فون میں ان میں سے کوئی ایپ ہے تو اسے ترنت ڈیلیٹ کرنا ہوگا ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی ادھک جانکاری دیں گے کہ گوگل نے کون کون سے آپ کو بین کیا ہے ان کے نام کیا ہے دوستو اگر آپ نے اس خبر کو ہلکے میں لیا تو آنے والے دنوں میں آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ساتھی آج کی بڑی خبروں میں ایک بار پھر سے شارو خان کے بیٹے آرین خان کے کیس کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق بیٹے گروہار کو انہیں ایک بار پھر سے زمانت نہیں ملی ہے آرین خان کی زمانت پر اب کوٹ کا فیصلہ آنے والے بیس اکٹوبر کو آئے گا ساتھی آپ کو بتا دے ایڈی ڈیپارٹمنٹ نے دو سو کارڈ روپے کے دھوکھا دھڑی کے ماملے میں بولیوٹ کی دو مشہور ایکٹریس نورا فتح اور جیکلین فرینڈ اینڈیس کو سمن بھیج کر پوچھتاچ کے لیے بولایا ہے اصل میں ماملہ ہے دو سو کارڈ روپے کے دھوکھا دھڑی کا تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں سرکار کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ اب تک جن بچوں کو اسکولوں میں فری میں یونیفارم بیگ موزا وغیرہ ملتا تھا تو اب اس کے بدلے سرکار سیدھے پیسے دے دے گی وہ بھی بینک کھاتے میں تو بچوں کے یونیفارم کے لیے بیگ کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے سرکار کی طرف سے کتنے روپے کھاتے میں بھیجے جائیں گے ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں آپ کو بتا دیں کہ پیٹرول ڈیزل کے دام پھر سے بڑھ گئے ہیں تو دوستو آج کے اس مکہ سمچار میں ہم آپ کو انہی سب محتفون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھاگائے بینہ دھیان سیاکر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ گریبی اور بھکمری کے ماملے میں بھارت ہوا پاکستان اور نیپال سے بھی آگے پورٹ کے مطابق دو ہزار اکیس میں ایک سو سولہ دیشوں کی سوچی میں پچھڑ کر ایک سو ایکویں اس تھان پر آ گیا ہے اس سے پہلے سال دو ہزار بیس میں بھارت بھکمری کے ماملے میں چورانویں اس تھان پر تھا دھیان دینے والی بات یہ ہے سب سے چونکانے والی اور دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہم اس سوچی میں پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی پیچھے ہیں آسان سی بھاشا میں کہیں تو اس انڈیکس کے مطابق بھارت میں بھکمری پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی زیادہ ہے ادھک جانکاری کے تحت آپ کو بتا دیں کہ بھوک اور کوپوسن پر نظر رکھنے والے سنگٹن گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی کہ جی ایچائی کی ویب سائٹ پر بیتے گروہار کو جاری ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سوچی میں پانچ سے کم جی ایچائی سکور کے ساتھ چین برازیل اور کوئی سمیت 18 دیش شیر سستان پر ہیں یعنی کہ بھوک اور کوپوسن کے ماملے میں یہ دیش کافی اچھے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں یہ ریپورٹ آئیلینڈ کی سہیتہ ایجنسی کنسن ورلڈ وائیڈ اور جرمنی کے سنگٹن ویلڈ ہنگر ہلف نے مل کر تیار کی ہے جہاں ایک طرف ہمارا دیش بہت تیزی سے ڈیجٹل ہو رہا ہے لیکن وہیں دوسری طرف سے بھارت کی ایک الگ تصویر سامنے آئی ہے جو کہ لوگوں کو چونکا رہی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آنے والے 18 اکٹوبر کو آئے گی سی بی ایسی کی ڈیڈ شیڈ چوبیس نومبر سے ہوگی مکھ وشہوں کی پرکشہ دسویں اور باروی کے جیہاں سی بی ایسی ککشت دسویں اور باروی کی پرکشہ نومبر کے مدے سے آف لائن موڈ میں آئیوجیت کی جائیں گی یعنی کہ پہلے کی طرح کلاس میں بیٹھ کے جانکاری کے مطابق اس کے لیے آنے والے 18 اکٹوبر کو ڈیڈ شیڈ بھی جاری کر دی جائے گی سی بی ایسی دوارہ جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق سبھی پیپر کے لیے 90 منٹ کا سمیہ دیا جائے گا یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ابھی کورونا کا کال ختم نہیں ہوا ہے اسی کی وجہ سے سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ککشہ میں فیلحال 20 چھاتر ہی بیٹھ سکیں گے پرکشہ کے لیے باقی زیادہ جانکاری کے لیے چھاتر سیدھے سی بی ایسی کی ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ڈیٹ شیٹ آ جائے گی تو اور زیادہ جانکاری مل پائے گی ویسے آپ کو بتا دیں کاشل وشعوں کی پرکشہ 15 نومبر سے شروع ہو جائے گی وہیں مکی وشعوں کی پرکشہ 24 نومبر سے آئیوجیت کی جائیں گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو انڈوائیڈ یوزر کے لیے ضروری سوچنا گوگل نے کئی ایپس کو فر کیا ہے بین آپ کو اپنے فون سے انہیں ترمت کرنا ہوگا ڈیلیٹ جی ہاں آج کے اس ڈیجیٹل دور میں فروڈ اور ہیکنگ سے جوڑی کئی گھٹنائیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں دنیا کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو ڈیجیٹل فروڈ کر شکار ہو چکی ہے اسی کی وجہ سے دوستو آپ کو بھی ہمیشہ ساودھان رہنا چاہیے اور جب بھی کبھی کہیں سے اگر کوئی آثنٹک یعنی کے ریل نیوز ملتی ہے اس پر دھیان دیتے ہوئے سنبھلنا چاہیے تو فیلحال آج کی تازہ جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دے کہ گوگل نے جن ایپس کو بین کیا ہے ان میں سے زیادہ تر ایپ یوزر کے پیسے اور ان کی پرسنل جانکاری کو چورانے کے کام کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایپ یوزر کے لاغن آئی ڈی اور پاسورٹ کو چورا کر ان کی پرسنل جانکاری کا گلت استعمال کر رہے تھے اسی کی وجہ سے گوگل نے ان ایپ کو بین کیا ہے گوگل کی طرف سے جن ایپ کو بین کیا گیا ہے ان کے نام آپ کی سکرین پر ہیں پہلے ایپ کا نام ہے میجک فوٹو لیب فوٹو ایڈیٹر وہیں دوسرے کا نام ہے بلینڈر فوٹو ایڈیٹر وہیں تیسرے کا نام ہے ایزی فوٹو بیگراؤنڈ ایڈیٹر وہیں چوتھے کا نام ہے پکس فوٹو موشن ایڈیٹ دو ہزار ایک کیس تو دوستو ان ایپ میں سے کوئی ایپ اگر آپ کے فون میں ہے تو اسے آپ طورت ڈیلیٹ کر دیں ورنہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کی پرسنل جانکاری کا ہو یا آپ کے پیسے کا ہو بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پانچ دن اور جیل میں رہے گا آرین خان اب بیس اکٹوبر کو عدالت سنائے گی اپنا فیصلہ جہاں ممبئی کروڈ ڈرگز پارٹی کیس میں گرفتار بولی ووڈ ابھی نیتا شارو خان کے بیٹے آرین خان فیلحال کچھ دن اور جیل میں رہیں گے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں بیتے روز اس کیس پر کوٹ نے سنوائی کی اور فیصلہ سرکشت کر لیا یعنی کہ فیصلہ بتایا نہیں ہے اب یہ فیصلہ بتایا جائے گا بیس اکٹوبر بدھوار کو جانکاری کے مطابق اتنے زیادہ دن جیل میں رہنے پر اب انہیں کیدی نمبر بھی دے دیا گیا ہے اس سے جڑی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر ہے اگلی خبر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیل میں کیدی نمبر نو سو چھپن ہے آرین خان پتہ شارو خان نے ابھی حالی میں منی اوڈر کے ذریعے بھیجے ہیں پیتالیس سو روپے جیہاں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شارو خان کے بیٹے آرین خان کو ابھی زمانت نہیں ملنے کے کارن وہ ممبئی کی آرٹا روڈ جیل میں ہی رہیں گے آرین خان کو زمانت دینی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ 20 اکٹوبر کو لیا جائے گا آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ جیل کے اندر ہر کیدی کو ایک نمبر دیا جاتا ہے تو آرین خان کو نمبر دیا گیا ہے نو سو چھپن آسان سی بھاشا میں کہیں تو آرین خان کو 4500 روپے منی آرڈر کے ذریعے بھیجا گیا ہے شارو خان کی طرف سے آرین خان نے اس منی آرڈر کا استعمال اپنے کینٹین خرچ کے لیے کیا ہے جیل کے نیم کے مطابق ایک قیدی کو ایک مہینے میں کےول 4500 روپے ہی منی آرڈر کے ذریعے بھیجے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ریپورٹ تھی شارو خان کے بیٹے آرین خان کی لیکن آپ کو بتا دیں ہم بھی بولی ووٹ کی اکاد ہستیاں اور ہیں جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے لیکن ان سے یہ پوچھتاچ ڈرگس کے ماملے میں نہیں بلکہ دوستو کار روپے کے دھوکہ دھڑی کے ماملے میں کی جا رہی ہے اس سے جوڑی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر ہے اگلی خبر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈی ڈیپارٹمنٹ نے نورا فتحی اور جیکلین فرینڈ اینڈیس کو بھیجا ہے سمن دوستو کار روپے کی دھوکہ دھڑی سے جڑا ہے ماملہ جیہاں سکیش چندر شیکھر سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں بیان درج کروانے کے بعد ابھی نیتری نورا فتحی کو گواہ کے طور پر پریورتن ندی شالے نے سمن بھیجا ہے پوچھتاچ کے لیے ابھی بیتے روزی 14 اکٹوبر کو نورا فتح پوچھتاچ کے لیے ایڈی کے آفیس پہنچی تھی دراصل ابھی حالی میں دوستو کار روپے کی دھوکہ دھڑی کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے ان سبھی لوگوں پر پینی نظر بنا ہوئے ہیں جو اس کیس میں سیدھے یا دوسرے طریقے سے جڑے ہو سکتے ہیں نورا فتح کے علاوہ جیکلن فرنڈنڈیس کو بھی ایڈی نے سمن بھیجا ہے اور پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے جانکاری کے مطابق جیکلن آج 15 اکٹوبر کو پوچھتاچ کے لیے آ سکتی ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کورونا ویکسن کی سو کوروڑ خوراک ہوتے ہی ریلوے اسٹیسن بس اڈو وہ ہوای اڈو پر کیا جائے گا اعلان آئیے بتائیں کیا ہے تازابڈ جی ہاں کیندری سواست منتری منسوک مانڈویا نے کہا ہے کہ دیش جب سو کوروڑ کورونا خوراک دینے کا آکڑا پرابت کر لے گا تب بندر گاہوں ریلوے اسٹیسنوں بس اڈو اور میٹرو اسٹیسنوں اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر اس کی گھوشنا کی جائے گی آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں دیش میں اب تک 96 کروڑ سے زیادہ کورونا کی خوراک لوگوں کو دی جا چکی ہے آنے والے دنوں میں جب اس کا آکڑا 100 کروڑ کو پار کر جائے گا تو پھر اس کی جانکاری سرکار ریلوے اسٹیسنوں پر بس اڈو پر میٹرو اسٹیسنوں پر اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر دے گی اعلان کے ذریعے جانکاری کے مطابق اس کے لئے ایک سونگ بھی بنایا جا سکتا ہے اصل میں سرکار دیش کی سبھی جنتہ کو بتانا چاہتی ہے کہ کورونا کے ماملے میں کس حد تک ہم نے جیت حاصل کر لی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اسکولی بچوں کو مفت یونیفارم و بیک دینے کے بجائے کیش دے گی یوگی سرکار سیدھے ابھی بھاوکوں کے خاتے میں آئیں گے پیسے جیہاں اتر پردیش کے پراتمیک و اچھے پراتمیک ودیالوں کے سبھی بچوں کو یونیفارم سویٹر جوتا موزہ اور اسکول بیک دینے کے بجائے یوگی سرکار ان چیزوں کو خریدنے کے لئے بچوں کے ابھی بھاوکوں کو سیدھے بینک کھاتے میں پیسے بھیج دے گی ہر بچے کے لئے پیرنس کے بینک کھاتے میں ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کیا جائے گا جانکاری کے مطابق سرکار کی طرف سے پرتی بچے پر ایک گیارہ سو روپے دیے جائیں گے یونیفارم سویٹر جوتا موزہ اس کے علاوہ اسکول بیک خریدنے کے لئے جیسا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی یہ چیزیں سرکار کی طرف سے بلکل فری میں دی جاتی ہیں لیکن یو پی کی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ان چیزوں کو دینے کے بجائے اب سیدھے پیسے دے دیے جائیں گے اور ابھی بھاوق اپنی مرضی سے ان چیزوں کو کیسا خریدنا ہے خرید سکیں گے آنے والے دنوں میں اس فیصلے کو جب کیبنٹ سے منظوری مل جائے گی تو پھر یوگی سرکار بینک خاتے میں پیسہ بھیجنا شروع کر دے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جیو میں نمبر پورٹ کروانے کے لئے اب نہیں جانا ہوگا گھر سے باہر آسانی سے گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں یہ کام جیہاں اکثر اپنے نمبر کو پورٹ کروانے کے لئے ہم کو باہر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس میں سمیہ اور دھن دونوں کی بربادی ہوتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں ایک طریقہ ایسا بھی ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے سم کو جیو میں پورٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ اپنے دوسرے کسی بھی کمپنی کے سم کو جیو میں پورٹ کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جیو کی ادھکارک ویب سیٹ پر وزٹ کرنا ہوگا یہی پر آپ کو ایک option مل جائے گا پورٹ ٹو جیو کر کے آپ اس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہوگا پھر آپ کے نمبر کو OTP کے ذریعے ویریفائی کیا جائے گا نمبر ویریفائی ہونے کے بعد آپ کو اپنے ایریا کا پن کوڈ ڈالنا ہوگا پن کوڈ کے ساتھ پورا پتہ ڈالتے ہی آپ کے نئے سم کی ریکویشٹ جیو کو چلی جائے گی پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی جیو کے ایکزیکٹیو کا آپ کے پاس فون آ جائے گا نئے سم کارڈ کے لیے جسے آپ پورٹ کرانے والے ہیں اسی بیچ آپ کو MNP کے لیے ایک SMS کرنا ہوگا 1900 پر آپ کو میسیج باکس میں جا کر capital letter میں لکھنا ہے port یعنی پی او آٹی اور اسے بھیج دینا ہے 1900 پر سم کی جب ڈیلیوری آپ کے پاس ہوگی تو اس سمیں آپ کو یہ کوڈ اپنے ایڈریس اور ایڈی پروف کے ساتھ آپ جیسے ہی میسیج بھیجیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا یونیک پورٹنگ کوڈ جنریٹ ہو جائے گا سم کی جب ڈیلیوری کی جائے گی تو آپ کو یہ کوڈ ڈیلیوری ایگزیکٹیو کو دینا ہے بس اتنا کرنے کے بعد آپ کا سم گھر بیٹھے بیٹھے جیو میں پورٹ ہو جائے گا دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو پہلی خبر کے تحت بتایا کہ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق ہمارا بھارت بھوک مری اور کوپو سڑ کے ماملے میں پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی آگے نکل گیا ہے تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ وہ دنیا کا کون سا دیش ہے جو سب سے زیادہ گریب ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ ڈالیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے کافی کچھ پتا چلتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز پھر بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام آئیے بتائیں پیٹرول ڈیزل کے تازہ بھاؤ جی ہاں ایک آدن کی ستھرتہ کے بعد ایک بار پھر سے بیتے روز چودہ اکٹوبر کو پیٹرول ڈیزل کے داموں پر بڑھتری درج کی گئی ہے جانکاری کے مطابق بیتے روز پیٹرول پورے دیش میں 35 پیسے تک مہنگا ہوا ہے اس مہنگائی کے بعد اب رازدھانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول کی قیمت 104 روپے 89 پیسے ہو گئی ہے وہیں اگر بات کریں گے ڈیزل کی تو ڈیزل کے داموں پر بھی 37 پیسے تک کی بڑھتری کی گئی ہے اس بڑھتری کے بعد اب رازدھانی دلی میں ایک لٹر ڈیزل کی قیمت 93 روپے 52 پیسے ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ آرثک رازدھانی ممبئی میں ایک لٹر پیٹرول کا دام 110 روپے کے آکڑے کو پار کر گیا ہے ابھی ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ اگر اسی طرح سے ریٹ بڑھتے رہے تو آنے والے دنوں میں جلدی ممبئی میں ایک لٹر پیٹرول کے لیے 110 روپے سے زیادہ دینے ہوں گے اور وہ دن آ گیا ہے وہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اب ممبئی میں تو ڈیزل کے لیے بھی 101 روپے سے زیادہ پی کرنے ہیں ممبئی میں ایک لٹر ڈیزل کا دام 101 روپے 40 پیسے ہو گیا ہے باقی کولکتہ چننئی کے دام آپ کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دلی کے حالات پھر ہوئے خراب اسپطالوں میں پھر مریضوں کی ہے بھرمار بستروں کی پڑ رہی ہے کمی پی ایم موڈی سے لگائی گئی ہے مدد کی گوہار جہاں بھلے ہی رازدھانی میں کورونا سنکرمن کے ماملے کم ہو گئے ہوں لیکن اسپطالوں میں ایک بار پھر حالت گمبیر ہونے لگے ہیں ان اسپطالوں میں بستر ہاؤسپول ہونا شروع ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بستروں کا سنکٹ ہونے لگا ہے لیکن آپ کو باتا دیں دلی کے اسپطالوں میں یہ حالات اس بار کورونا کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ڈینگو پوشٹ کوویڈ اور دوسری سمسیاؤں کی وجہ سے مریضوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے یعنی کہ رازدھانی دلی میں ڈینگو کے ماملے بھی زیادہ سامنے آنے لگے ہیں نگر نگم کے انصار اس سال 9 اکٹوبر تک ڈینگو کے 480 مریض نئے سامنے آئے ہیں ایمز کے ڈاکٹر ویجائے گجر نے شوشل میڈیا پر پردھان منطری سے اپیل کرتے ہوئے بیٹ بڑھانے کی مانگ کی ہے دوستو فیلحال کےول ڈلی کے لوگوں کو نہیں بلکہ پورے دیش کے لوگوں کو مچھڑوں سے ہونے والی بیماریوں سے سافدھان رہنا ہوگا آسان سی بھاشا میں کہیں تو جو بھی طریقے مچھڑ سے بچنے کے ہیں آپ کو اسے اپنانا ہوگا کیونکہ ڈینگوں ہو جانے کے بعد پلیٹ لیٹس ملنے میں بھی بہت زیادہ سمسیے آ رہی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ڈلی میں آن لائن پارکنگ سلوٹ بک کر سکتے ہیں آپ کیندری منطری انوراک تھاکور نے لانچ کیا ہے یہ ایپ جیہاں دکشنی دلی میں وہانوں کی پارکنگ کی سمسیہ کے نپٹان کے لیے کیندری سوچنا اور پرسان منطری انوراک تھاکور نے بیتے گروہار کو ایک موبائل ایپ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے مائی پارکنگ انوراک تھاکور نے مائی پارکنگ ایپ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارکنگ ایک جٹل وشہ ہے ویسے آپ کو بتا دیں یہ پریشانی انہی لوگوں کو پتہ ہوگی جو لوگ شہر میں رہتے ہیں گرامیڑ یعنی کے گاؤں جیسے علاقوں میں اس کی کوئی زیادہ دکھت نہیں ہے کیونکہ جگہ کی کمی نہیں ہوتی لیکن ڈلی جیسے شہر میں پارکنگ کی بڑی سمسیہ ہے اسی کی وجہ سے انوراک تھاکور کی طرف سے ایک ایپ لانچ کیا گیا ہے جس کا استعمال کر کے لوگ اپنے پارکنگ کے لیے آن لائن سلوٹ اور جگہ بک کر سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں فیلحال یہ ایپ کے اول دکشنی ڈلی کے لیے آیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اگر دوسری نگرنے گمبی اس کے لیے کوشش کریں گے تو پوری دلی میں یہ سوویدھا مل پائے گی ویسے آپ کو بتا دیں کہ اسے جوڑے اکہ دکھا اور ایپ مارکٹ میں ہیں جو کہ آن لائن پارکنگ کی سلوٹ اور جگہ کو بک کرنے کی سوویدھا دیتے ہیں تو آپ گوگل پلے سٹور پر ایک بار سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج پندرہ اکٹوبر کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان جیہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران انڈمان نیکو بار دیب سموہ میں گنگی پشن بنگال کے کچھ سو میں تٹیہ اوڑیسا میں آندر پردیش کے اتری تٹ پر اس کے علاوہ تٹیہ کرناٹکا میں دکشن آنتری کرناٹکا میں اور کرل کے بھی کچھ سو میں ہلکی سے مدھیم بائش کے ساتھ کچھ ستھانوں پر بھاری بائش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ آنتری کروڑیسا میں جھارکن میں چھتیزگڑ میں سککیم میں پورو اتر بھارت میں تمیل نادو میں تیلانگنا کے کچھ سو میں پوروی مدھی پردیش کے بھی کچھ سو میں اس کے علاوہ ویدر میں اور پوروی اتر پردیش میں ساتھی بیہار کے بھی کچھ سو میں آج ہلکی سے مدھیم بائش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کونکڑ اور گوہ میں ہلکی بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے آج پندرہ اکٹوبر کے لیے دوستو ابھی ہم نے آپ کو جن بھی راججو یا شہروں کے نام بتائے ہیں اس کو چھوڑ کر پورے دیش میں موسم سوخہ بنا رہنے کی سمبھاونا ہے موسم کی یہ جانکاری تھی اس کائمیٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پشریمی مدھی ریلوے میں دسویں پاس کے لیے 22 سے زیادہ نوکرییاں آئی ہیں سامنے جہاں ریلوے نے بے روزگار اسکلڈ یواؤں کو دیپا ولی کا تحفہ دیتے ہوئے بڑے اس طرح پر بھرتی پرکریہ شروع کی ہے جانکاری کے مطابق پشریمی مدھی ریلوے نے 2226 اپرینٹیز کے پدوں پر ویکنسی نکالی ہے آویدن کی پرکریہ 11 اکٹوبر سے شروع ہو گئی ہے آویدن کرنے کی انتیم تاریخ 10 نومبر 2021 ہے اس ویکنسی کی زیادہ جانکاری آپ ویب سائٹ wcrindianrailways.go.in پر جا کر لے سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پیلی دھاتو میں فیرائی تیزی یعنی کہ سونے میں آئیے بتائیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جیہاں بیتے گروہار کو ایک بار پھر سے سونے کے دام پر 455 روپے کی بڑھت درج ہوئی ہے اس بڑھو طریقے بعد اب 10 گرام سونے کی قیمت رازدھانی دلی میں 46,987 روپے ہے اگر بات کریں گے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں بھی 894 روپے کی بڑھت درج ہوئی ہے اس بڑھو طریقے بعد اب 1 کلو چاندی کی قیمت رازدھانی دلی میں 61,926 روپے ہے تو دوستو آج 15 اکٹوبر 2021 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پونڈ خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس پور ووچنگ